اللہ اکبر مگر یہاں آکے دیکھ کے جس طرح ایک نئے والوں نے آپ سب لوگ کو یہ کٹا کی ہوئے صرف اللہ کی رضا کیلئے اور جس دین کی نسبت سے ہم سارے یہاں پہ کٹے ہوئے ہیں اور جتنے بھی حضرات یہاں پہ گڑے ہیں سب دین کی نسبت سے آئے ہوئے ہیں تو کافی خوشی ہوئی کیونکہ جو تاثرات پیچھے جو ہمارے خیال میں چیزیں تھیں وہ کافی ڈیفیکلٹ اور کافی ڈیفرنٹ بھی تھی مگر ابھی اللہ کے فضل سے اگر ہم بھی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہماری جو پلئئر سارے یہاں پہ موجود ہے کپتان موجود ہے ہم سب کی نیت ایک نیت ہی ہے بس اور نیت صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ پاک کو راضی کیا جائے اور اسی رضا کیلئے آپ سب یہاں پہ آئے ہوئے ہوں اسی رضا کیلئے ایک نا کنونشن ہے کہ کس طرح ہم اللہ کی ذات کو پہشانے کیونکہ اب یہ جو مجلس یہاں پہ سب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کی کافی ہمیں ضرورت ہیں انجیزوں کو کیونکہ یہ اللہ کا نظام فرشتوں کا نظام جو جو نظام ہیں کیونکہ جتنا بھی یہ نظام ہے یہ سارا غیبی نظام ہے اور اس کو جب تک دل سے یقین سے نہیں مانا جائے گا یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ ہم اللہ کی ذات بھی ایمان لاتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں مگر ہم نے دیکھا نہیں اللہ پاک کو ہم فرشتوں پر ایمان رہا تھے کہ فرشتے ہیں مگر ہم نے فرشتے کو تو نہیں دے گا ہم میں سے کس نے فرشتوں کو نہیں دے گا ہم یقین رکھتے ہیں کہ قبر میں بھی ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے مگر ہم میں سے کسی نے بھی جنت و جہنم کو نہیں دے گا قیمت کے دن کے بارے ہم سنتے ہیں مگر اگر ہم میں سے کسی نے قیمت کے دن کے بارے میں سنا ہے دیکھا نہیں اب یہ ساری چیز جتنی بھی چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھے نہیں ہیں مگر الحمدللہ بینگے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جل جلالہ وحدہ اللہ شریک ذات یہ ہمارا ایمان ہے اب نبی علیہ السلام اللہ جل کے آخری رسول ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ہمارا ایمان یقین ہے کہ آخری رسول ہے اب ان کے ارشادات ہمارے لئے کتنے امپورٹنٹ ہیں ان ارشادات کو ہم کتنا اس پر یقین کرتے ہیں اسی یقین کی بنیاد پر سارے حضرات سارے ایکلکیٹر پاکستان سے یہ ایک انوینشن جو ہے صرف اسی اسی بات کا گواہی اسی بات کا آواز لگاتی ہے کہ ہم سب کا یقین بن جائے اس چیز پر کیونکہ یہ جو جب مجلس بنی ہوئی ہے اسی مجلس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ایسی مجالس کی پیچھے ان کے ڈیوٹی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ بھی مختلف ڈیوٹی والے لگے کسی کی ڈیوٹی ہوگی کسی کو سنبالنا لائن راستہ دیکھانا استقبال کرنا مختلف ڈیوٹیز لگے ہوئے ہوگے تو آسمان سے بھی فرشتے اترتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی مختلف ایک کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتے ہیں کہ ایسے مجلس میں جائیں جا صرف اللہ کی رضا کیلئے کٹے ہوئے ہوں تو ایک دیسر کو آواز جب ایسی مجلس دیکھتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں یہ حدیث میں روایت میں اب میرا اور آپ کے یقین ہم اس پر کتنا یقین رکھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اب یہ فرشتے ہمارے ارد گرد سارے جو نہ گیرہ لگا لیں گے اب اب اس پر بھی یقین کرنا ہے کہ فرشتے تو گیرہ لگا لیا مگر یقین کتنا ہے اس پر تو یہ فرشتے اس مجلس کے آخر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ جب دربار میں حاضر ہوتے ہیں اللہ جلالہ کوئی علم ہوتا ہے اس بات کا کہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں مگر اللہ پاک پھر بھی علم کے وجود پوچھتے کہ فرشتو آپ کہاں سے آ رہے ہوں فرشتے اس کرتے علم تو ایسی ایک جگہ سے آئے ہیں جہاں آپ کی ذات کی بڑائی بیان کی جا رہی تھی اللہ پاک پوچھتے ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا کیا ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا مگر اللہ پاک پوچھتے کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا تھا جو میری بڑائی بیان کر رہے تھے جو میری ذکر کر رہے تھے جو میری بات کر رہے تھے فرشتہ ارس کرتے ہیں اللہ اللہ وہ تو آپ کو نہیں دیکھا کہ اگر آپ کو دیکھ لیا تو یہ تو اور بھی بڑائی بیان کریں گے اور بھی ذکر کریں گے اور بھی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے فرشتو یہ چیز کس چیز کے پناہ گار تھے اور کس چیز کے طلب گار تھے اب یہ ہماری کا نمنشن کا یہ دعوت کا مقصد یہی ہے کہ ہم سارے اللہ جلال کی ذات کو پہچانے اور جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم سے رکنے والے بن جائیں تو فرشتہ ارز کرتے ہیں کہ اللہ وہ جنت کے طلبگار تھے اور جہنم سے پناہ گار تھے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہوا تھا کیا فرشتہ ارز کرتے ہیں کہ اللہ جنت اور جہنم کو تو نہیں دیکھا اگر جنت اور جہنم کو دیکھ لیں گے تو جنت کے اور طلبگار ہو جائیں گی اور جہنم سے اور پناہگار ہو جائیں گے تو اللہ پاک فرما دے کہ فرشتو تم گوار ہے نا اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے یہ صرف اس لئے کلام ہوا تھا حافظ میں کہ آخر یہ ایوارڈ جب ملے گئے اس مجلس کے بعد مجلس کے بعد آخر میں جب ایوارڈ ملتا ہے گفتگویسی کے لئے ہوئی تھی تو اللہ پاک فرما دے کہ فرشتو تم سارے گوار ہے نا اس مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی مغفرت ہو گئے تو ایک فرشتار کرتا ہے کہ اللہ اس میں سے ایک بندہ ایسے تھا جو اس مقصد کیلئے نہیں آیا تھا اس سے مقصد کوئی اور تھا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشت میں بہترین مجلس ہیں اس مجلس کی وجہ سے اس بندے کی بھی مغفرت ہو گئی ہے تو یہ ان چیزوں پر یقین کرنا ہے اب جسے ہماری مجلس یہاں پر ختم ہوگی تقریب میں خاصے دو دن کی ہے یہ سارا جو کنونشن ہے جتنا بھی کچھ ہے یہ دو دن کا ہے مگر ابھی بھی یہ جب مجلس ختم ہوگی تو میرا اور آپ کے یقین اس چیز میں بن جائیں ہماری ان بادوں کا مقصد ان کنونشن کا مقصد یا دعوت کا مقصد یا جتنے بھی ہمارے حضرات یہاں پہ آتے ہیں بات کرتے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری یقین بن جائے اللہ کی ذات پہ اس اللہ کو پہچانے جو خالق ہے مالک ہے رازق ہے رب ہے پاننے والے ہیں اس اللہ کو پہچانے تو کافی خوش ہوئی انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل بھی بات ہوگی اللہ نے چاہت ہو اور آپ لوگوں سے بھی درخواست یہی ہے کہ جس مقصد کے لئے مجلس یہ کنونشن کیا ہوا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں یہاں ہم ویڈیوز بنائیں گے پکچر بنائیں گے کچھ کلپ لے لیں گے ملاقات ہو جائے گی الحمدللہ مغفرت تو پھر بھی اللہ نے کہا جائیں آخر میں مغفرت فرما دیں گے اللہ پاک مگر جس چیز مقصد کے لئے ہاں پہ کٹا ہونا ہے اس مقصد کے لئے توڑا صاحب خود بھی درد لے لے دن میں کل کو آنا ہو ابھی توڑا سے پور بیان کرنے ہو بعد میں ہمارے الحمدللہ اور بھی کیا کہتے ذکر ہوگا تلاوت ہوگی نمازیں ہوگی انشاءاللہ تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں پابندے کے ساتھ اس میں ٹائم گزاریں انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ سلام علیکلہ وبرکاتہ